ہم وہ سامنے لے کر آئیں لیکن باوجود تمام حقیقت کے ہم پھر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ملک کو نقصان ہو ہم اپنے جو بھی ہماری سیٹس آئیں ہیں اس کو لے کر سڑکوں پر آنا یا سسٹم کو روکنا یا چیلنج کرنا یا دھمکی دینا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوہ نہیں ہے ہم نے دوہزار چودہ میں بھی اس طرح کی سیاست نہیں کی دوہزار تیرہ کے نتائج بھی ہم نے بڑے بھاری دل سے قبول کیے آپ کو پتا ہے اس وقت کے الیکشن جو تھا وہ آر او الیکشن تھا میجک انک کا الیکشن تھا ہم نے دوہزار اٹھارہ کے بھی نتائج باوجود اس کے کہ وہ آر ٹی ایس کا الیکشن تھا ہم نے اسے قبول کیا پاکستان کے انٹرس میں قبول کیا صدر آسف علی زرداری صاحب دوہزار اٹھارہ میں جب قومی اسیملی کے فلور پر آئے انہوں نے تقریر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پوزیٹف کردار ادا کرے گی اپنا مضبط کردار ادا کرے گی باوجود اس کے کہ ہم آپوزیشن میں بیٹھے ہم نے کبھی بھی یہ نہ اندیا دیا نہ کوشش کی کہ ہم پاکستان کا جو جمہوری سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے نہ ہم پہنچا سکتے ہیں ہم نے اس سسٹم کے لیے لا تعداد قربانیاں دی ہیں کارکنان سے لے کر لیڈرشپ کی قربانی ہم نے دی ہے لہٰذا اس جمہوریت کی بقا اس جمہوریت کی سالمیت کے لیے جتنی وفادار پیپلز پارٹی ہے آج پاکستان میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا یہاں پر جن جن کے فرمایشی پروگرام پورے نہیں ہوئے ہیں وہ روڈ رستے بلوک کر رہے ہیں جن کی من پسند سیٹے انہیں نہیں ملی ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں جن کے جو جن کے کبھی لادلے ہوا کرتے تھے آج وہ باپ بیٹے کے رشتے کی دوہائیاں دے رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی آپ کو ایسا کوئی کام کرتے نہ نظر آئی ہے نہ کبھی نظر آئے گی میں سمجھتی ہوں کہ جو پریس کانفرنس جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں کی وہ ایک سٹیٹسمن کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک لیڈر کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک ویجنری قائد کی پریس کانفرنس تھی جو کہ پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحقام دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے یہ بڑا کلیر کیا بات کر دی ہے کہ نہ ہم وزیر آزم کی کینیڈیسی کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہم فیڈل گورنمنٹ میں فیڈل کیابنٹ میں اپنا رول دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے ہم اپنے ساتھ ہونے والی تمام تر الیکشنز کے دوران جو زیادتیاں ہیں جو ان ریگولارٹیز ہیں جو ریگنگ کے معاملات ہیں جو ہماری کنسرنز ہیں اس کو کمپائل کر رہے ہیں بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس ہیں چاہے سندھ ہو پنجاب ہو کیپی ہو بلوچستان ہو بلوچستان میں ہمارے لوگ پور امن احتجاج کر رہے ہیں بڑی تعداد میں ہمارے لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہم ہر کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے ہم سسٹم کو چاہدیا گیا ہے ان کو لا تعداد کمپلینٹس موصول ہوئی ہیں پورے پاکستان سے جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ووٹرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بڑی سسٹمیٹک زیادتی ہوئی ہے بڑی سٹریٹیجک زیادتیاں ہوئی ہیں اور بڑی ان ایتھیکل زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تمام تر جو ہیں ہم ایک رپورٹ کی شکل میں کمپائل کر رہے ہیں ہم اپنا وہ کیس بلکل تیار کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادتیوں کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو پتا ہے شہید محترمہ بنظیب بھوٹو صاحبہ نے بھی ملک میں جنرل الیکشن کے اندر جو بدترین زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں اس پر وائٹ پیپر بنائے ہیں ہم نے یہ کام پہلے بھی کی ہیں یہ ایکسرسائزز پہلے بھی کی ہیں اور ساتھ ساتھ شہید محترمہ بنظیب بھوٹو صاحبہ کی ہی محنت اور کمیٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز ہوئے ہیں ہر دور میں پیپلز پارٹی نے الیکٹورل ریفارمز میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور انشور کیا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے وہ جتنا صاف شفاف ٹرانسپرنٹ ہو وہ کیا جائے اس سے ہمیں کوئی اپنے لیے جو ہے ریزلٹس نہیں ل لینے ہوتے ہمیں پاکستان میں جو بوٹر ہے اس کے لیے انصاف چاہیے اور کراچی میں بہت ساری زیادتی ہوئی ہے بہت ایسی زیادتی ایسی زیادتیاں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ کے چہرے کی مسکراہت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہوا ہے جن لوگوں کے پاس ایک سال قبل پولنگ ایجنٹس نہیں تھے یکا یک ان کے حق میں فیصلہ آ گیا اور وہ ایسی ایسی نشستے جیت گئے جہاں وہ رنر اپ بھی نہیں تھے تو یہ ساری چیزیں معاملات ہمارے سامنے ہیں ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انتشار کی سیاست کریں گے ہم تقسیم کی سیاست کریں گے ہم نفرت کو پروموٹ کریں گے ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے پاکستان کے حالات پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحالے وہ اس کی متحمل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سڑکوں پر لڑتی نظر آئے پیپلز پارٹی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی میں نے پہلے بھی کہا اور چیئمن بلاول نے کہا کہ ہم مضبط سوچ رکھتے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم اپنی کرسیوں کی دعائیاں نہیں دے رہے ہم ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی کے خواہ ہیں اس میں ہم اپنا رول ادا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن لڑا ہے وہ اپنے منشور پہ لڑا ہے اور خاص طور پہ جو دس نکات ہیں عوامی معاشی معیدے کے ہم اس پر گامزن رہیں گے ہم جب اسیمبلی میں بیٹھیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلمنٹ چلے پارلمنٹ فنکشنل ہو پارلمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کیوس کا شکار نہ ہو ہم اس پارلمنٹ میں اپنے دس نکاتی عوامی معاشی معیدے کی امپلیمنٹیشن کی پوری کوشش کریں گے جو بھی حکومت بنائے ہم اسے یہی کہیں گے کہ آپ ہماری جو آرہا ہے ہماری جو تجاویز ہے اپنے منفیسٹوں کی روشنی میں اسے انکوپریٹ کریں ہم لوگوں کی آواز بنیں گے ہمارے جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو معاشی طور پر دیوار سے لگے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کی ریپریزنٹیشن کریں گے ہم ان کی آواز بنیں گے ہم لوگوں کے حقوق کی آواز وہاں بن کر جائیں گے ہم پارلمنٹ کو عوامی جو فورم ہے اس کو فنکشنل بنانے میں اس کو کارامت بنانے میں ہر ممکن اپنی کوشش کریں گے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر پھر سے کوئی کیوس ہو کیونکہ میں صرف بلاول صاحب کے وہ الفاظ دور آ رہی ہوں جہاں انہوں نے کہا کہ ایک وہ جماعت ہے جو آزاد پی ٹی آئی کی طرف ہے اور وہ اپنے نمبرز لائے ہیں پھر نون لیگ ہے جو نمبرز لائے ہیں اور پھر ہم ہیں اور وہ جماعت اگر نہیں بیٹھنا چاہتی پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن نون لیگ ہمارے پاس آئی ہے پیشکش لے کر تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون ہمارے پاس آئے ہیں ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی جلدی پارلمنٹ کا قیام ممکن کر سکتے ہیں پارلمنٹ کے فورم کو ریوائیف کر سکتے ہیں اور عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو صرف یہ غرض ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں سندھ کے اندر اگر میں بات کروں تو جی ڈی اے جو کہ سیاسی یتیموں کا ایک گروپ ہے انہوں نے دیکھا انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مزید آپ مجھ سے سوال کریں گے میں جواب دوں گی اور بالکل دینا چاہوں گی جمیل سمرو صاحب لڑکانے کے حوالے سے بھی بتائیں گے میں سانگڑ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں میں آپ کو تھرپارکر کی بات کر دوں میں آپ کو بدین کی بات کر دوں کہ دیکھیں فرمائشی پروگرام جو تھے وہ بہت اس کی لمبی فیرس تھی پرانے تعلقات ان لوگوں کے جہاں جہاں ہیں ان کی اس پر بہت انحصار تھا پولنگ ڈے پر بہت زیادہ بدماشی کی گئی بہت زیادہ غنڈا گردی کی گئی میں جس ہلکے سے الیکشن لڑی تھی میں نے وہاں اپنے ایک ووٹر کی لاش اٹھائی ہے عبد المالک مری شہید ہوا ہے کھاہی میں وہاں پر غلام قادر مری زخمی ہوا ہے اس کی شاید ایک ٹانگ ضائع ہو گئی ہے گولیاں لگنے سے وہ آج بھی ہاسپٹل میں موجود ہے اس طرح کی بدماشی کی گئی اور موصوف جو میرے سامنے کھڑے تھے جن کا کوئی سیاسی ایسا کریئر نہیں جس کا میں تذکرہ کروں لیکن صرف اپنی بدماشی کے بلبوتے پر انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں پولنگ ڈے پر ان کا بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سب ٹھیک چل رہے ہیں ان کا ایک ڈائلوگ ہے تمام بھلی پہی ہلے پولنگ تمام بھلی ارے بھائی جب تمام بھلی پولنگ چل رہی ہے اور تمہارے پاس کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے میرے پاس متعدد خطوط ہے جو میں نے الیکشن کمیشنر پاکستان کو بھیجے ہیں میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دیکھیں جو لوگ لڑنے آئے تھے وہ بھٹ بھائٹی اور کھائی کی پولنگ پہ گھنڈے لے کر آئے تھے اٹھائیس لوگ اریسٹ ہوئے اٹھائیس لوگ جس میں سے دو یا تین سانگڑ کے تھے باقی سب سانگڑ سے باہر کے تھے سب اور اس میں سے کئی روپوش لوگ تھے کرمنالز تھے یہ سب پولیس کے پاس ریکڈ ہے اس کے علاوہ پینتالیس منٹ سٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے میں کیوں کہ اپنے ہلکے میں تھی آپ لوگ کے ساتھ میرا وہاں کے میڈیا کے ثرور رابطہ تھا میں نے نو تاریخ کو پریس کانفرنس کیوں نہیں کی کیونکہ نو تاریخ کو عبدالمالک مری کی تتفین ہو رہی تھی مناسب نہیں تھا کہ میں میڈیا سے بات کروں اس کی تتفین سے پہلے میں ان کے گھر گئی ہوں میں نے فاتحہ وہاں پر کی ہے میں نے جو شہید ہونے والے ان کی فیملی چھبیس سالہ نوجوان کو گولیاں ماری گئی میں کیا جواب دوں اس کی ماں کو اس کی جوان بیوہ کو کہ یہ ہوتا ہے الیکشنز کے اندر میں کیا جواب دوں غلام قادر مری کے فیملی کو جس کی ٹانگ مجھے نہیں پتا کب ٹھیک ہوگی یا ٹھیک ہوگی یا نہیں ٹھیک ہوگی میں کیا جواب دوں ان لوگوں کو جو سانگڑ پی ایس فورٹی میں مار کھا رہے تھے اور اس کی بھی میرے پاس پوری تفصیل ہے میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جو مجھے نوی ڈیرو نے بھیجی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات میں شیئر بھی کر سکتی ہوں یہ ویڈیو ہے فائرنگ ہو رہی ہے آواز آپ سنیے گا یہ اندر جو پولنگ ان چارچ ہے یہ فائرنگ کی آواز ہے یہ ہو رہا تھا سانگڑ کے اندر دیکھیں ہم لوگ کی عادت نہیں ہے ڈرامے کرنے کی میں ٹکٹوکر نہیں ہوں میں سیاست دان ہوں میں ٹکٹوک نہیں بناتی میں سیاست کرتی ہوں اور گراس روٹس پہ کرتی ہوں میری بیٹی میرا بیٹا میری فیملی میمبر سب میری کیمپین میں تو میں تو کبھی بھی سوچ نہیں سکتی کہ لائن آرڈر میں کبھی اپنے ہاتھ میں لوں کیوں؟ کیونکہ جو اپنے بچے کیمپین میں لے کے جا رہے ہیں دور ٹو دور میری بیٹی نے کیا ہے میری بیٹی نے کیا ہے جو اپنی فیملی کو اتارتا ہے وہ کبھی اس طرح کے کام نہیں کر سکتا بلکہ میں تو کہتی ہوں جو نہیں بھی اتارتا ہوں اسے بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے لیکن کبس کم میں ایک میسیج لے کر شہید زفکار علی بھٹو کے کارکن کی حیثیت سے دوہزار تیرہ میں اتری تھی سانگڑ دوہزار تیرہ میں میں نے کامیابی حاصل کی دوہزار اٹھارہ میں میں نے کامیابی حاصل کی لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلا لیکن پھر جی ڈی اے نے لا کے میرے آگے ایک عوام دشمن اقلیت دشمن عورت دشمن کینڈیٹ کھڑا کر دیا جو یہ کہتا رہا کہ شازیہ مری کوہلی عورتوں کو گلے لگا رہی ہے یہاں تک آرہی ہے کوہلی کاریا میگوار بھیل بھٹ یہ سب پاکستانی ہیں میں ان کو دس ہزار دفعہ گلے لگاؤں گی آپ کو پرابلم ہے تو آپ جائیں پاکستان کا آئین پڑھیں دیکھیں وہاں پر مائنورٹیز کی کیا رائٹس ہیں تو اس طرح کی مائنڈ سیٹ کو میں فیس کر رہی تھی آپ بھائیوں سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی ہیں میں نے جو جو پریشانی جھیلی ہے وہ میں جانتے ہیں میرا خدا جانتا ہے میرے کارکن جانتے ہیں اور جو انہوں نے ادھم مچایا تھا یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مارے بھی ہم کھائیں گولیاں بھی ہم کھائیں اور یہ جھوٹ پھیلائے کہ ہم ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں اگر ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کتنے خط ہیں میرے مخالف نے رجوع کیا الیکشن کمیشن اپ پاکستان سے پولنگ ڈے پہ نہیں بلکہ اس نے کہا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے تمام بھلی پولنگز چل رہی ہیں دو دن گزرنے کے بعد ان کو یاد آیا ان کو کاؤنٹنگ کے وقت بھی کوئی نہیں آیا میرے مخالف کا کنسولیڈیشن پر بھی یہ نہیں آئے دو دن کے بعد خسیانی بلی کا رونا شروع ہوا دو دن کے بعد تو میں تو پیر صاحب پگاڑا جن کی میں عزت کرتی ہوں میں ان کا احترام کرتی ہوں اور میری پارٹی ان کا احترام کرتی ہے اور پہلی بھی ہمارا موقف آ گیا ہے کہ پیر صاحب کو اپنے دوستوں پر نظر ڈالنی چاہیے اپنے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے جی ڈی اے کی لیڈرشپ کی پوزیشن پر ان کو بٹھا کر ان کو سب غلط بیانی کی ہے ان کو بتایا نہیں ہے کہ جہاں جہاں جی ڈی اے ان کی چہرے کو دکھا کر کھڑی ہو رہی تھی وہاں بدماشی کر رہے تھے میرے پاس بدین سے رپورٹس آئی ہیں بدین کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے بدین کے اندر جی پی اے سکسٹی نائن پارٹی کینڈیٹ جو ہمارے تھے ان کو گرانے کے لیے آر او کو رشوت دی گئی رشوت کی پیشکش ہوئی اپنی من پسند پریزائیڈنگ آفیسرز جی ڈی اے جو ہے وہ لگانے پہ دامزن رہی خواتین جو ووٹرز جو ہمارے تھے جہاں پہ وہ پولنگ سٹیشن وہاں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ خواتین کی پولنگ کو سلو کیا گیا بدماش بھیجے گئے اور وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ یہاں پولنگ رکوائی جائے گی یہاں بند کرائی جائے گی آپ کو پتہ ہے 2018 میں بھی اس طرح کے کام ہوئے لیکن اس مرتبہ تو حدیں پار کر دین لوگوں حدیں پار کر دین بوگس ووٹنگ ہوئی ہے بدین سے رپورٹ آئی ہے سانگڑ میں بھی بوگس ووٹنگ ہوئی ہے سانگڑ میں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 110 پولنگ سٹیشن پی ایس 40 پہ جو صرف پیپلز پارٹی کے ووٹنگ ہیں وہاں وہ ووٹنگ جو ہے اس کا ریشو اتنا کم ہے لیکن جو 20 ہے جہاں پر ہمارے مخالفین ہیں وہاں 90 فیصد کاسٹنگ ہو گئی کیسے سٹیمپنگ کی ہے بوگس ووٹ چلائے ان لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ آجائے پی ایس ساتھ ستر پہ اگریسیو بیہیویر کینیڈیٹ کا ہے ان کے جو کینیڈیٹ اور سپورٹرز تھے انہوں نے پھر خواتین کو پولنگ سے روکا ہے پی ایس 71 پر یہی حرکات ان کی تھی وہاں پر جو مرزا صاحب تھے وہ دھمکاتے ہوئے نظر آئے ہیں آن گراؤنڈ لوگوں کو انہوں نے جو لی اے کا ایک بندہ تھا اس کو تھپڑ مارا ہے اس کو تھپڑ مارا ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر ف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہے آ جائیں جی پھر میں آپ کو مہیش ملانی صاحب کی رپورٹ دے دوں انہوں نے تھرپارکر سے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر جو عرباب غلام رہیم ہے کینیڈیٹ این اے ٹو ون فائف پر انہوں نے مسلح افراد وہ تھرپارکر میں لائے ہیں باہر سے کیا کرنے دہشت پھیلانے دہشت پھیلائی ہے انہوں نے جی ان بدماشوں کے ذریعے پی 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 ووٹرز کو روکا گیا ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے جو پی 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 کے فیور کے پولنگ سٹیشن سے وہاں دھاوا بولا ہے اور ہائی جیک کیا ہے لوگوں کو وہاں سے یہی کام سانگھڑ میں کیا گیا ہے مطلب یہ ایک سٹرائٹیجی ہے دیکھیں اگر جی دی اے کا یہ کام تھا یہ سٹرائٹیجی تھی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی جمہوری نظام پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے اور ڈیلبریٹلی پیپلز پارٹی کے جو ووٹس تھے ان کو روکا گیا اور اپنی پولنگ پر وہی 85-90% بوگس ووٹنگ کرائی گئی میرے پاس پوری فیرست ہے پولنگ سٹیشنز کی جہاں پر ان لوگوں نے گند کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس زیرو ہے اور آپ کے پاس ہزار ووٹ پڑ گیا مطلب ہمارے پاس ساری کنسولیڈیشن ہے ہم ہوا میں باتیں نہیں کر رہے ہوا میں باتیں وہ کر رہے جو پہلے دن کاؤنٹنگ پہ بھی غیر حاضر تھے جو کنسولیڈیشن پہ بھی غیر حاضر تھے اور جو پولنگ ڈی پہ کہہ رہے تھے سب ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اس بدماشی سے الیکشن جیتنے کی کوشش کرنی تھی انہوں نے آروس کو دھمکیاں دینے کی کوشش کرنی تھی میں نے آپ کو میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ میں نے آٹھ جینری کو پریس کانفرنس کی جب سانگڑ کے اندر مجھے روکا گیا ایک علاقے میں جانے سے وہاں پورا ادھم مچایا گیا میں بہرحال نہیں گئی لیکن میں نے اپنے میڈیا کے وہاں ساتھیوں سے بات کی پھر میں نے ایک پریس کانفرنس چھے فروری کو کیا الیکشن سے پہلے اور میں نے بتایا ہے کہ آروس کو دھمکایا جا رہا ہے آروس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے کہنے پہ نہیں چلیں گے تو آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے ان کی گندی ویڈیوز بنائیں گے یہ تک کہا گیا ہے اس حد تک اس حد تک گئے ہیں ہمارے مخالفین میں نے پھر دس تاریخ کو پریس کانفرنس کی اپنے اس ساتھی کی تدفین کے بعد تو آپ لوگوں کے سامنے آنے کا یہی مقصد تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں مجھے نویر ڈیرو صاحب بتا رہے ہیں جہاں پر نوی فیصد کاسٹنگ ہو گئی گوست کاسٹنگ ہو گئی نظامانیوں کی پولنگ پہ نظامانی اوفیشل سٹاف بیٹھا ہے راجڑوں کی پولنگ پہ راجڑ اوفیشل سٹاف بیٹھا ہے تو بھائی سہولتکاری کس کے لیے ہوئی اب نتیجہ اگر عوام کے حق میں آ گیا پیپلز پارٹی کے حق میں آ گیا اقلیت جیت گئی تو یہ رونا رو رہے ہیں یہ بغیر کسی ثبوت کے رونا رو رہے ہیں مجھے تو صرف دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو وہاں شہید ہوا وہ وہاں کا لوکل تھا جو مالک مری شہید ہوا وہ وہاں کا رہواسی تھا جو غلام قادر آج انجرڈ ہیں وہ وہاں کا رہواسی ہے لیکن جو اٹھائیس لوگ اس کو مارنے آئے تھے وہ وہاں کے نہیں تھے وہ باہر سے آئے تھے تھرپارکر میں جو لوگ وہاں کے لوکل لوگوں کو مارنے آئے تھے غلام ارباب غلام رہیم کے ساتھ وہ بھی باہر سے لائے گئے تھے